لگاتار لارنس بشنوئی ہے اس طرح کی گروپس کا پچھلی بار بھی آپ نے کافی بڑی سفلتہ حاصل کی تھی اس بار یہ جو تین ایسوسیٹس کابو کیے ہیں کس طرح سے انفارمیشن تھی اور کس طرح سے ان کی انویسٹیگیشن میں آیا ہے منوز جی جو گینگسٹرز کا کرائم ہے یا گینگسٹرز کا نام یوز کر کے جو ان لوگوں نے ایک سماج کے اندر کافی دہست فیلائی ہوئی ہے کسی کو بھی تھائٹ کر کے اور نئے ایسوسیٹس اپنے ساتھ جوڑ کر کے ایکسٹرشن کا ریکٹ چلایا ہوا ہے جو اسی ایک سیکریٹ انفارمیشن ملی تھی کہ بھی یہ لکی پٹیال اور لارنس بیسنوئی گینگ کے جو نئے اور پرانے ایسوسیٹس مل کے کسی بڑی واردات کو انجام دینے کے افراق میں ہیں اور رائیولری میں ایک دوسرے کے کسی کو مارنے کے بھی اس میں جس میں کسی پبلک مین کی بھی جان جا سکتی ہے جو اسی بیسیج پر اس طرح کی انفارمیشن کے بیسیج پر ہم نے کرائیم برانچ نے پولیس ٹیشن ملوئے میں ایک کیس ریجیسٹر کیا تھا اور اس کیس کی ہم نے ٹیکنیکل انویسٹیگیشن جو سسپیکٹس تھے ان کی ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کی ٹیکنیکل بیسیج پر تو اس کے اندر اس میں کچھ ایڈنٹیفائی ہوئے جس کے بیسیج پر ہم نے جاوید جنگا جو ایک لارنس بیسنوئی کا پرانہ ایسوسیٹس ہے اور ایک کرن کپور ہے جو ایمیگریشن کا کام کرتا ہے اور ایک رویندہ کمار ہے ڈڈوی ماجرے کا ان کو ہم نے اریشٹ کیا ہے اور ان سے پوچھتاش ابھی بھی چل رہی ہے جو کی ان کی جو بیڈ منی ہے جو غلط طریقے سے بیڈ منی ان کے پاس ہے اس کو لوگوں کو بڑے ایگزورپی ٹین ٹریٹس پر ان کو فائننس کرتے ہیں اور ان سے در دکھا کر دھمکا کر ان کو اس کو وصول کرتے ہیں اور اس بیڈ منی کو غلط کاموں میں جو ہے اپنے ایسوسیٹس ہیں جو نئے جن کو کوئی واردات کرنی ہوتی ہے ان کو فائننسلی مدد کرتے ہیں اور اس کو ایون کی حوالہ کے جریعے یہ باہر بھیجتے ہیں اور کرپٹو کرنسی میں اس پیسے کو لگاتے ہیں جس سے کہ کرپٹو کرنسی کو کہیں بھی ان کیس کیا جاتا ہے اس طرح سے جو یہ لوگ ہیں یہ سسٹم ہے جو گینگسٹر سسٹم ہے جو بنا ہوا ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں سر ابھی تک انویسٹیگیشن میں آئے ان تینوں کا کرمینل بیکگراؤن ہے ہاں ان تینوں کا کرمینل بیکگراؤن ہے جعوید جھنگا ہے اس کے خلاف سات کرمینل کیسز ریجسٹرڈ ہیں ایک دو میں اس سے کنوکٹڈ بھی ہے کچھ بھی ٹرائل چل رہی ہے اسی طرح سے جو کرن کپور ہے جو امیگریشن کا کام کرتا ہے اس کے خلاف بھی چیٹنگ اور امیگریشن ایکٹ کے آٹھ کسز ریجسٹرڈ ہیں رویندر کمار ہے اس کے خلاف ایک گیمبلنگ ایکٹ کا پرچہ درج ہے اور اسی کی انویسٹیگیشن میں ہی یہ آیا تھا کہ بھی جب پہلے سلمان خان کے اوپر جو چودہ اپریل کو گولی چلی تھی اس سے کچھ دن پہلے جو جاویز جھنگا ہے ممبئی گیا تھا بعد میں آیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی گئے تھے ہم نے اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ہیلپ کی تھی یا کسی اور پرپس سے یہ وہاں پر گئے تھے سر اس میں کیونکہ سلمان خان کے ایشو پر بھی انویسٹیگیشن کریے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ چودہ اپریل کو جس طرح سے وہاں پر ممبئی میں جو بھی چیزیں ہوئی جو ساگر ہے یا ویکی گپتہ ہے اس کو لے کر کچھ لنک سامنے آئے ہیں جھنگا کے نہیں ابھی تک کوئی لنکس ٹیکنیکل ہی نہیں آئے کسی اور کسی کالنگ ایپ سے کسی طرح کونٹیکٹ میں کیا ہو وہ ابھی ٹریس نہیں ہو رہا ہے اس طرح سے ابھی تک اس پر میچور نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے جو گینکس ہیں یہ یہاں لوگوں کو نارمل ہے چنڈگرڈ ایریے میں کسی کو ایکسٹورشن بھی تھائٹ دے کر ابھی بھی لوگوں کو آ رہی ہیں ہم سے پیسے وصول کرتے ہیں ابھی تک ان کے پاس سے کچھ ریکاوری ہوئی ہے یا پوچھتاچ میں کچھ کی کس کی فراک میں تھے کچھ آنے والے دنوں میں بھاردہ کو پہنگ جاؤں گے جو جاویز دھنگا ہے اس کے پاس سے کافی انکاؤنٹڈ جو منی ہے اس وہ ڈسکلوج ہوئی ہے جو اپنا کرن کپور ہے اس سے کچھ پاسپورٹ سیج کیے گئے ہیں کچھ اور ڈاکومنٹ سیج کیے گئے ہیں یہ بھی ڈنکی کے طرح لوگوں کو یو ایسے میں وہاں روٹ سے کسی سے بھیجواتا ہے اور کسی کن کن گینگسٹر کو بھیجا ہو سکتا ہے اس پر بھی ہم اس سے پوچھتاچ کر رہے ہیں تو سر ان کے اور بھی کوئی گینگس میمبر یہاں پہ انوالو ہیں ٹرائی سٹی کے اگر ہم بات کریں کچھ انویسٹیگیش نہیں پتا کریں نہیں ابھی بڑے شارپ ہیں ابھی اس چیز کو ڈسکلوج نہیں کر رہے ہیں ہم ٹیکنیکل ان کے جو اور ہیں فالورز ہیں سوشل میڈیا پر ہم انویسٹیگیٹ کریں تو بالکل جیسے سر نے بتایا کہ کافی شاطر طریقے سے یہ کس طرح سے ایکسٹورشن کے ساتھ ساتھ اور کس طرح سے جو پیسے ایکسٹورشن کے جو پیسے ہیں ان کو کس طرح سے حوالے کا ترو کون کون سے گینگسٹر کے لئے کام کر رہے ہیں اور سلمان خان کا اس میں ضرور ذکر ہو رہا ہے کیونکہ لارنس بشنوی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جیسے سر نے بتایا کیونکہ یہ ممبئی بھی ہو کر آیا ہے انہی دنوں میں یہ ممبئی ہو کر آیا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کن کو لے کر گیا تھا پرپس کیا تھا یہ ساری چیزوں کو لے کر پولیس انویسٹیگیشن میں جھوٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں کو لے کر جیسے امیگریشن کا جو ڈنکی طریقے سے کس کس کو آگے بھیجا ایوروڈ میں بھیجا کیسے پاسپورٹ بنائے گئے کون وہ لوگ تھے سب کی ڈیٹیل پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے نکالی جا رہی ہے اور کس کس کے لئے کام کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں کس وری باردات کو انجام دینا تھا کس کس کو اسٹواشن کال کی گئی اس ساری چیزوں کو لے کر ڈیٹیل ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے